بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین لمعہ پنجم میں ہماری گفتگو کتاب الاطق میں اطق کا مطلب و اطق کا سیگا آپ کے سامنے پیش ہو چکا آج کے درس میں مین دو چیزیں ہیں جو ہم پڑھیں گے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آزاد کرنے والے کے چند بندے ہوں اور وہ ایک کو آزاد کرنا چاہتا ہے کیا اس کو مؤین کرنا ضروری ہے مثلا زید خالد بکر یہ تینوں اس کے عبد ہیں مؤین کرے یا مؤین کرنا ضروری نہیں تو اس میں یقین بحث ہوگی بات کہتے ہیں مؤین کرے گا بات کہتے ہیں مؤین نہیں کرے گا تو بھی ہم اسے پوچھیں گے کہ آپ کے ارادے میں کون سا تھا وہ آٹومیٹک اس کو آزاد کیا جائے گا اور بات یوں کہتے ہیں کہ القرآن دادی کی جائے گی البتہ غالباً قرآن دادی اس وقت ہوگی جب یہ آزادی کسی کا پڑھ کے مر جائے اگر یہ زندہ ہے تو پھر قرآن دادی کی ضرورت نہیں خود ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس کو جو ہے کہا ہے وہ آزاد کیا ہے چلیں ابھی آزاد شدہ مؤین نہیں ہوا تو ان کے انفاق کا کیا حکم ہے ان کو خرچہ دیا جائے گا خرچہ نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے ان سے خدمت لی جائے گی خدمت نہیں لی جائے گی آیا ان کے لئے جو حکم دال عبد وما فید مال المولا تمام عبدوں کا مال مولا کا ہے یا ان میں سے کسی ایک کا نہیں ہے تو یہ ہم عبارت میں پڑھیں گے اس کے بعد دوسری بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مولا آزاد کرنا چاہتا ہے اپنے عبد کو اس مولا کے لئے کیا شرائط ہے فرماتے ہیں اس کے لئے شرائط ایک تو شرائط عامہ کامل ہونا چاہئے بلبلوگے والاقلے والاختیار اور اس کے بعد ایک شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ایسی بیماری میں عبد کو آزاد نہیں کرے کہ جس بیماری میں اس کی موت واقع ہو جائے اچھا اگر بیماری کی حالت میں اس نے عبد کو آزاد کیا اور وہ چل بسا تو کیا یہ عبد آزاد ہے کہتے ہیں دیکھیں گے کہ یہ عبد اس مولا کی ملکیت کیا کتنا فیصد حصہ ہے سلس یعنی تیسرے حصے سے اگر کم میں ہے تو آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا اس میں فرورسہ وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور اگر سلس سے زیادہ اس کی قیمت بنتی ہے تو فرورسہ کی اجازت چاہیے اچھا اگر یہ مولا مکروز تھا تو جو اس سے قرض طلب کریں اس کو ہم کہیں گے گرمہ تو کیا یہ عبد کے آزاد کرنے میں گرمہ کے اجازت کا محتاج ہے یا نہیں بعض کہتے ہیں ہاں اور بعض کہتے ہیں اعتبار تأیین للمعتق معتق کے معین ہونے کے معتبر ہونے میں نظرن نظرن بے منبہ سن بعض کہتے ہیں معین ہونا ضروری ہے اور بعض کہتے ہیں معین ہونا ضروری نہیں ہے منشعوہو اس نظر کا منشع اس کا سبب کیا ہے النظر الى اموم العدلہ فرماتے ہیں وہ عدلہ جو دلالت کرتے ہیں کہ واقع ہو جائے گی آزادی ٹھیک ہے سیگر خاصہ کے ساتھ وہ عام ہے عام کا مطلب اس میں تأیین غیر تأیین کی کوئی قید نہیں لگائے گئی الى اموم العدلہ دلیل عام ہیں جو دلالت کرتے ہیں علیہ وقوع ہی اتق کے واقع ہونے پر بے سیگت الخاصتے ہیں خوب اور اس کے بعد دوسری دلیل عدم تأیین کی ہم شک کرتے ہیں کہ آیا مؤین ہونا ضروری ہے یا نہیں کہتے ہیں اسوالت عدم تأیین اصل یہ ہے کہ جناب تأیین شرط نہیں ہے اور تیسری دلیل کیا یہ مبہم معنی ہے آزادی کے لئے وَعَدَمِ مَانِئِيَةِ الْعِبْحَامِ ابحام ممانے نہیں ہے فِي الْعِتْقِ اِتْقُمِ شَرْعَنْ شَرْعِ لِحَاسِ مِنْ حَيْسُ وَقْعَ جہاں پر بھی ابحام واقع ہو لِمْرِيزٍ ایک مریض کیلئے مثلاً اَعَتَقْ عَبِيدًا اس نے آزاد کیا چند بندوں کو جو عبید اس کے مال کے ایک تہائی سے ان کی زیادہ حکیمت بنتی ہے وَلَّمْ يُجِزِ الْوَرَسَتُ اور وارث بھی اس اضافی مال کی اجازت نہیں دیتے ہیں وَالْعِلْتَفَات اور فرماتے ہیں کہ یہ توجہ کرنا وَالْعِلْتَفَاتِ گویا کے کہتے ہیں اور توجہ کرنا الہ اس بات کی طرف کہ اَنَّ الْعِتْقِ بِتحقیق کہ یہ جو اتق کیا گیا ہے امرن معین یہ امرن معین ہے فَلَابُدَّ لَهُ مِنْ مَحَلٍ مُعِينٍ یہ گویا کہ دلیل ہے التفاہ سے آگے کہ بھائی عبد کے آزاد کرنے میں تأہین شرط ہے وَقَدْ تَقَدَّمَ اور گزر چکا مِسْلُهُ اس قسم کے تأہین والی بات تلاق میں کہ اگر ایک بندے کی چند بیویاں ہیں وہ کہتے ہیں زوجتی تعلق تو ہم اسے کہیں گے کہ مُعِين کرو وَالْمُسَنِّفُ رَجِّحَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَاد اور مُسَنِّف صاحب نے کتاب شرحِ ارشاد میں ترجیح دی ہے الوقوع کہ بھائی یہ جو ہے جناب اتقوا کے ہو جائے گا بگیر تأہین کے وَهُنَا تَوَقْفَ اور کتاب اللمعہ میں مُسَنِّف صاحب نے توقف کیا ہے سوال کی صورت میں کہا نَذَرٌ وَلَهُ وَجْهُن فرماتے اس توقف کے لیے وجہ ہے کیوں اس لیے کہ اگرچہ تأہین کے لیے کوئی مضبوط دلیل نہیں بھی ہے پھر بھی تأہین والی بات کسی حد تک بہتر رہتی ہے اِنْ لَمْ يَتَّرَجَّ اَئْتَبَارُهُ اگر ترجیح نہ رکھتا ہو اعتبارِ تأہین فَإِنْ لَمْ يُؤْتَبَرَ تأہینُ اگر معتبر نہ سمجھا جائے تأہین کو فَقَالَ تو مولا نے کہا کیا کہا اَهَدُ عَبِيدِ حُرٌ صَحَ میرے عبید میں سے ایک عبد آزاد ہے تو یہ صحیح ہے وَأَيَّنَ مَنْ شَاءَ اور مولا مؤین کرگا جس کو چاہے وَفِي وُجُوبِ الْإِنفَاقِ عَلَيْهِم کیا واجب ہے خرچہ دینا ان عبید کو قبلہو مؤین کرنے سے پہلے وَالْمَنَعَ مِنْ اِسْتِخْدَامِ عَدِهِم اور منع کیا جائے گا کہ ان میں سے کسی ایک سے بھی اپنے خدمت کا کام نہ لے کیونکہ بھئی کوئی ایک تو آزاد ہے وَبَئِئِهِ اور کسی ایک کو نہ بیچے وَجْحَان اس میں دو وجہ ہیں مِنْ ثُبُوتِ النَّفَقَةِ قَبْلَ الْإِتْقِ کہتے ہیں کہ بھئی اتق سے پہلے تو نفقہ ثابت تھا وَلَمْ يَتحقق اور ابھی اتق جو ہے کیا ہے متحقق نہیں ہوا بِنِسْبَتِ الْاقُلِّ وَاحِد ہر ایک عبد کے لیے فَيُسْتَصْحَبُ تو نتیجے میں ہم انفاق کا استحاب کریں گے وَاِشْتَبَاحِ الْحُرِّ مِنْهُمْ بِرِقْ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے کہ آزاد کون سا ہے ان رک میں سے یعنی آزاد اور رک کا ہم اشتباہ ہو رہا ہے مَا اِنْحَسَارِهِمْ جبکہ یہ عبد بھی منحصر ہیں فَيَحْرُمْ اسْتِقْدَامُهُمْ تو پھر ان سے حرام ہے وَبَيُّهُمْ ان کو بیچنا بھی حرام ہے وَمِنْ اِسْتِلْزَامِ ذَلِقَ الْإِنفَاقِ الْحُرِّ پھر کہتے ہیں کہ بیچنا حرام ان سے کام لنا حرام تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ آپ خرچ کریں ایک آزاد بندے پر ملکیت کی جیسے حالانکہ وہ تو آپ کی ملکت نہیں ہے وَالْمَنْ اُوْ مِنْ اِسْتِعْمَالِ الْمَمْلُقِ اور گویا کہ آپ منع کرتے ہیں کہ آپ مملک کو استعمال نہیں کر سکتے تو یہ بھی عجیب بات ہے وَالْأَقْوَى الْاوَلُوُ فرماتے ہیں قولِ قوی جو ہے کہ وہ پہلا قول ہے پہلا قول کیا تھا کہ ان کو نفقہ دینا ہوگا وَحَتَمَلَ الْمُصَنِّفُ اور احتمال دیا ہے مصنف صاحب نے کہ بھائی جو آزاد ہوا ہے اس کو قرآندازی کے ذریعے مؤین کیا جائے گا وَقَتْعَبِهَ اور مصنف نے اس قرآندازی کا یقین کیا ہے لَوْ مَا تَقَبْلَ تَعِيِّن مَا تَقَفْائِلْ کونے مولا اگر مولا مر جائے عبد کے مؤین کرنے سے وَيُشْكَلْ قُلُّ مِنْهُمَا فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دو باتیں بتیں کون سی کہ قرآن کے ذریعے جو کہا مؤین کیا جائے گا ٹھیک ہے اور آپ نے کہا کہ موت کے بعد تو یقیناً قرآندازی ہوگی اس میں ہمیں اشکال ہے بِأَنَّ الْقُرْأَتَ بِتَحْقِقِقِ قرآندازی لِاستِخْرَاجِ مَا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم نکال سکے مَا اس چیز کو ہوا مؤینن فی نفس ہی جو فی نفس ہی مؤین ہے غیر و متعین ظاہراً لیکن ظاہراً وہ مؤین نہیں ہے تائین کے حصول کے لیے عمل تائین کے لیے قرآندازی نہیں ہوتی ہے تو اب کیا کریں فَلْأَقْوَا عَرُجُوعُ عَلَيْهِ قولِ قوی یہ ہے کہ ہم رجوع کریں گے مولا کی طرف فی ہے اس تائین میں اگر مولا موجود ہے او الہ وارسِ ہی یا مولا کے وراث کی طرف ہم رجوع کریں گے بَعَدَهُ مولا کے بعد وَلَوْ عَدَلَ الْمُعَيَّنَ وَلَوْ عَدَلَ الْمُعَيِّنُ اَن مَنْ اَيَّنَهُ اگر ادول کرتا ہے مؤین کرنے والا یعنی کیا یعنی وارس ادول کرتے ہیں کسے اَمْ مَنْ اَيَّنَهُ جس کو مولا نے مؤین کیا تھا تو لم يُقْبَل ان کا یہ ادول قابل قابل نہیں ہے وَلَمْ يَنْ اَتْقِ ثانی یہ جو دوسرے کو وارس آزاد کرنا چاہتے یہ آزاد نہیں ہوگا اس لیے کہ اتق کے لیے وہ جگہ ہی نہیں ہے جگہ زید تھا اور آپ خالد کو آزاد کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی بھی جو کہہو گنجائش نہیں ہے بخلاف مَا لَوْ عَتَكَ مُعَيَّنًا وَاشْتَبَحَ بخلاف اس صورت کے کہ مولا کسی ایک کو مؤین کر کے آزاد کرے وَاشْتَبَحَ اور پھر ہمیں اشْتَبَحَو ثُمَّ عَدَلَ پھر جوہے کیا ہے مولا ادول کرتے ہیں کہ نہیں فلان کو آزاد کرو فَإِنْهُمَا يَنْ عَتِقَان پھر یہ دونوں کے دونوں آزاد ہو جائیں گے اب چلتے ہیں اگلی بحث کی طرف کیا شرائط ہیں جو آزاد کرنا چاہتا ہے فرماتے ہیں کہ وَا يُشْتَرَتُح اور شرط ہے بُلُوگُ الْمَوْلَا مولا کا بالک ہونا کونسا مولا ٹھیک ہے جناب وہ مولا جو کہ المُعُتِق آزاد کرنے والا ہے پس ایک تو بلوگ شرط ہے وہ اختیار ہو اور وہ اختیار والا ہونا چاہیے مجبور نہ ہو وَرُشْدُهُ وَرَشِّدُهُ وَرَشِّدُهُ وَقَسْدُهُ اور اس نے کسٹ بھی کیا ہو الَلْعِتْقِ اِتْقِ کی طرف وَتَقَرُّبُ بِهِ الَلَّهِ تَعْلَا اور اس آزادی کے ذریعے وہ خدا کا تقرب اور قرب بھی حاصل کرنا چاہتا ہے قربتاً الَلَّهِ لِأَنَّهُ اس لئے کہ اِتْقِ عبادتن یہ عبادت ہے وَلِقَوْلِهِمْ علیہ السلام اور آئمہ معصومین کا فرمان بھی ہے لَا اِتْقِ آزادی نہیں ہوگی اِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعْلَا مگر وہ آزادی ہوگی جس میں آپ اللہ کے وجہ کو چاہتے ہیں وجہ یعنی وہی قرب خدا کو چاہتے ہیں خوب اور ایک شرط یہ ہے وَقَوْنُهُ کے جناب یہ جو مولا ہے یہ کیا غیر محجورن علیہ اس پر ممانعت نہ لگائی گئی ہو کہ تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے بے فلسن کرن کی وجہ سے او مرزن بیماری کی وجہ سے فی مَا زَادَ الَسُلْسِ سلسِ زائد میں اس پر پابندی لگائی گئی ہے فَلَا يَقْعُوْ اب شرائط سے ایک ایک کو خارج کرتے ہیں فَلَا يَقْعُوْ یعنی یہ اتْقِ واقع نہیں ہوگا مناصرہ بھی چھوٹے بچے سے وَإِن بَلَغَ اَشْرًا اگر کہ وہ دس سال تک پہنچ گیا ہو وَلَا مِنَ الْمَجْنُونِ الْمُتْبَقِ اور جو دائمی پاگل ہے وہ بھی آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں عقل نہیں ہے وَلَا غَيْرُ الْمُتْبَقِ اور اسی طرح سے وہ پاگل جو عدواری ہوتا ہے کبھی پاگل ہوتا ہے کبھی ٹھیک ہوتا ہے فِغَيْرِ وَكْتِ كَمَالِهِ اس کے کمال کے وقت میں نہیں بلکہ غیر پاگل پنے والے دن میں وہ کسی کو آزاد نہیں کر سکتا وَلَا الْمُقْرَح اور جس کو اقرح کیا گیا ہے وہ بھی آزاد نہیں کر سکتا وَلَا صَفِيح جو رشید نہیں ہے بلکہ بےوقوف ہے وہ بھی آزاد نہیں کر سکتا وَلَا نَاسِ جو بھول کر آزاد کرتا ہے گویا اس میں بھی اختیار نہیں ہے غافل بھی جو کہا ہے آزاد نہیں کر سکتا ہے سکران نشے والا بھی آزاد نہیں کر سکتا ہے وَلَا مَنْ غیر المتقرب وَلَا مِنْ غیر المتقرب بے ہی اللہ تعالی اور وہ بندہ بھی وہ مولا بھی آزاد نہیں کر سکتا جو قصد قربت نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا سواؤن قصد ریا کہ اس نے قصد کیا ریاقاری کہا کہ میں عبد کو دیکھو آزاد کرتا ہوں اَمْ لَمْ يَقْصُد شَيْئًا نہ خدا کا قصد کرتا ہے نہ ریاقہ کس کرتا ہے وَلَا مِنْ الْمُفْلِس جو مقروض ہے اور اس کے گرمہ حاکم شرع کے پاس شکایت لے گئے ہیں بعد الحجر علیہ حاکم شرع نے بھی اس پر پابندی لگا دی کہ تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے ہو وہ بھی بندہ آزاد نہیں کر سکتا اَمْ مَا قَبْلَهُ لیکن پابندی سے پھر فَيَجُوزُو آزاد کرنا جائز ہے وَإِنْ اِسْتَوْعَبَ دَيْنُهُ مَالَهُ اگر جو اس کا کردہ پورے مال کو گھیر لے وَلَا مِنْ الْمَرِيضِ اور بیمار بھی آزاد نہیں کر سکتا اِذَا اَسْتَغْرَقَ دَيْنُهُ تَرَكَتَهُ جب وہ بیمار کا کردہ اس کے پورے سامان کو گھیر لے اَوْزَادَ الْمُعْتَقِ یا وہ آزاد شدہ عبد کی قیمت بڑھ جائے انسل سے مال ہی مالک کے سل سے مال سے بَعْدَدَيْنُ کرد اتارنے کے بعد وَإِنْقَانَ وَاوْنِ اِنْقَانَ اگر کوئی کر رہا ہو اِلَّا مَا اِجَازَتِ الْغُرَمَاءِ وَلْوَرَسَتِ مگر یہ کہ گرمہ اور ورسہ اجازت دیں تو پھر یہ آزاد کر سکتا ہے اتفائے بِعجازتِ الْغُرَمَاءِ کیا صرف گرمہ کی اجازت کافی ہے فِسُورَةِ الْاُولَى پہلی صورت میں وہ پہلی صورت کیا ہے کہ جب اس کا کردہ جو ہے کیا ہے اس کے پوری ملکت کو گھیر لے وَجْحَان اس میں دو وجہ ہیں مِنْ اَنَّ الْمَنْأَ مِنَ الْعِتْقِ بھائی اتق سے جو منع کی گئی تھی وہ لحق کے ہیں وہ گرمہ کے حق کی وجہ سے تھی اور انہیں اجازت دی تو اتق کر سکتا ہے وَمِنْ اِخْتَصَاصِ الْوَارِثِ بِعِنِ تَرَقَةِ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی وَارِثُ جو ہے کیا ہے وہ مقصود ہے اینِ ترقہ کے ساتھ وَرَاسِ کی اجازت ہونے کی ہے وَالْأَقْوَى اَتَوَقْفُ عَلَى اِجَادَتِ الْجَمِعِ فرماندِ قَوْلِ اَقْوَى یہ ہے کہ جناب یہ اتق متوقف ہے عَلَى اِجَادَتِ الْجَمِعِ گرمہ بھی اجازت دیں اور ورسہ بھی اجازت دیں تو یہ اتق ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد